بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور آج میں واپس آگئی ہوں ہماری رمضان سیریز صرات مستقیم کی اپیسوڈ نمبر ٹو سے اور میں ہوں فرہین اور میں کر رہی ہوں یہ باتیں آپ سے شیئر کہ ہم صرات مستقیم پر چلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنے عمل ملا کے اپنی سوچ ملا کے ہم جو ہے اس کامیابی کے رستے پر چل سکتے ہیں اور تینکیو سو ویری مچ فر آل دوز ہو ہیو سین مائے لاسٹ ویڈیو اور آپ نے اپنی فیڈبیک شیئر کی کامنٹ شیئر کیے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو بیسک چیز ہے ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی ہے اس رستے پر چلنے کے لیے وہ ہے ہماری صحت کا خیال ہم اپنی ذمہ داری لیں ایک کمیٹمنٹ لے کے ہم اپنی جو ہے فیزیکل منٹل اور سپیٹچول ہیلتھ کو منٹین کریں گے اس کا خیال رکھیں گے اور ایک اچھی اور خوشگوار زندگی جو ہے وہ اس بات کی کا ثبوت ہوگی اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ تو ہو گئی تھی پچھلی اپیسوڈ کی بات آج جو دوسری چیز ہے اپیسوڈ نمبر ٹو میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا ہونا ضروری ہے اس رستے پر چلنے کے لیے وہ ہے فیتھ یعنی کہ ہمارا ایمان بہت امپورٹنٹ ہے اور فیتھ جو ہے وہ اوور ٹائم بنتا ہے کیا ہوتا ہے فیتھ یہ ایک کمپلیٹ کانفیڈنس ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اس بات پر فیتھ ہے اور فیتھ کی بھی تین ٹائپس ہوتی ہیں اور جس طرح کہ پہلی چیز ایمان ہے دوسری چیز ہمارا یقین ہے اور تیسری چیز آ جاتی ہے توقل تو اب میں ان تینوں پہ آہستہ آہستہ بات کروں گی تو جو ہمارا پہلا پہلی چیز ہے فیتھ یعنی کہ ہمارا ایمان جو ہوتا ہے ہم اس کو کیسے مضبوط بنائیں ہم کیسے ایک کمپلیٹ کانفیڈنس لے کے آئیں تو وہ ویدھ ٹائم ہوتا ہے اوور نائٹ ہم فیتھ بیلد نہیں کر سکتے کہ اچھا جو ہے یوں کل میرا فیتھ بیلد ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوتا it is with time it's with our experiences in life جب ہم experience کرتے ہیں different چیزیں یعنی کہ spirituality بھی experience ہے ہم اگر experiment کرتے ہیں کہ اچھا ہم ایسے کرتے ہیں ہم ایسے connect کرتے ہیں اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا فیتھ بیلد ہوتا ہے تو اور یہی چیز ہم پھر اپنے عمل ملاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں کہ how to have faith in life situations تو یہ تو ہوگی فیتھ کے بعد پھر ہوتا ہے یقین یعنی کہ believe کیا ہے so believe جو ہوتا ہے اصل میں وہ ایک repeated thought ہوتی ہے کوئی بھی چیز اگر ہم اپنے دماغ میں دوراتے رہیں گے دوراتے رہیں گے تو وہ ہمارا یقین بن جائے گا اسی طرح اگر ہم کوئی چیز بار بار ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارا یقین بن جائے گا اسی لئے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اس میں بار بار ایک ہی چیز دوراتے ہیں اور وہ پھر ہمارا تاکہ ہمارا believe strong ہو تاکہ ہمارا یقین strong ہو جن بھی چیزوں کے بارے میں ہم یقین کرنا چاہتے ہیں اور جو آخری چیز آ جاتی ہے جو کہ بہت important ہے اور سب سے زیادہ important ہے اور سب سے higher level ہے faith اور belief کا یعنی کہ سب سے پہلے ہم faith build کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم belief کرتے ہیں کس faith جو ہے وہ repeated ہوتا رہے گا تو وہ belief بن جائے گا یقین ہو جائے گا ہمیں یقین ہوگا کہ یہ اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا یعنی کچھ سائنس ہے ہمیں پتہ ہے ہم دو چیزوں کو اگر پانی میں چینی مکس کریں گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا تو اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جو لاست چیز ہے وہ آتی ہے توکل کی توکل کیا ہے توکل جو ہے وہ ایک بہت ہی strong چیز ہے and it's like it's کہنا چاہیے کہ ایک back bone ہے ہماری زندگی میں توکل اور it is actually reliance کہ ہم جو ہے کتنا confidently یقین اور faith کے ساتھ اللہ توقل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو توکل جو ہے بہت important ہے اور وہ اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم جو ہے ایک بہت ہی peaceful اور کام زندگی گزار سکتے ہیں اور توکل کوئی you know action نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے it's just a feeling یہ ایک چیز ہے جو ہم feel کرتے ہیں it's a perception کہ اگر کسی بھی given situation میں ہم مشکل میں ہیں زندگی میں کچھ بھی ہے تو ہم توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ جو کہ ہمارا protector ہے ہم سب کا protector ہے ہم ہر وقت اللہ کی protection میں ہیں ہمیں اس بات کا یقین ہے ہمیں اس بات کا belief ہے اور اگر ہم ہمارے اوپر مشکل آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی protection میں ہیں تو ایسے کیوں ہو رہا ہے ہم یہ question کرتے ہیں لیکن اگر ہمارا توقل یعنی کہ ہماری perception about any situation جو ہے clear ہو توقل ہو ہمیں اللہ پہ تو ہم یہ question نہیں کریں گے کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی یہی ہمارا ایمان ہے اور کوئی بھی چیز ہمیں کوئی بھی نقصان کچھ بھی ہے تب ہی ہوگا جب اس میں اللہ کی مرضی اور وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نقصان ہے لیکن اصل میں وہ نقصان شاید نہیں ہوتا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس مشکل میں سے کیوں گزر رہے ہیں لیکن ہمیں اس ان باتوں پہ جو ہے اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اپنا یقین کہ یہ ہی وہ بات ہے جو ہمیں پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے ہمیں ریمائنڈر ہے ہمارے لئے کہ ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی ہے جو ہمارے معاملات کو ہمارے لئے حل کرتا ہے تو یہ جب ہمارا یقین ہوتا ہے اور ہم بار بار مشکل میں یہ چیز دھوہراتے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں پھینکا جارہا تھا تو انہوں نے یہی بولا اور ان کے لئے وہ آگ تھنڈی ہو گئی تو یہ باتیں ہمیں جو ہے ریمائنڈ کرانی ہے اپنے آپ کو اپنے توقل کو سٹرانگ رکھنے کے لئے کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر ہم فور انسٹنس کوئی کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی جوب چاہیے کوئی چیز چاہیے ہم اس میں اپنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں ہو رہا تو یہ توقل ہی ہے جو کہ ہمیں اس کے بارے میں فرسٹریٹ ہونے سے انکشس ہونے سے انگزائیٹی سے بچا سکتا ہے کیونکہ ہم ایٹ ہارٹ ہم پیس میں ہوں گے ہم کام ہوں گے کہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی مگر آگے جو اللہ کی مرضی یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمیٹ کر دیں گے فولی سبمیٹ کر دیں گے اور اللہ پہ ہی صرف ریلائے کریں گے اور ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اگر ہم جس چیز کے لئے افرٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی تو جو بھی دوسری چیز ہوگی وہ ہی ہمارے لئے بہتر ہے ہم اس کے اوپر question نہیں کریں گے کہ اچھا میں نے تو اتنی محنت کی تھی اتنی افرٹ کی تھی اور آخر میں یہ کیسے ہو گیا تو یہ ایک understanding ہے یہ ایک understanding of reality ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو ہم کس طرح سے جو ہے اس چیز کے بارے میں سوچیں ہم اس چیز کے بارے میں ہماری perception کیا ہے ہم اس کے بارے میں feel کیسے کریں پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں externally کوئی بھی بری چیزیں ہو رہی ہیں کچھ بھی آ رہا ہے کچھ بھی کسی طرح لوگوں کا کیسا بھی behavior ہے رویہ ہے جو بھی ہے مگر ہمیں پتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی ہی پناہ میں اللہ کی ہی protection میں ہیں اور ہمارا ایمان ہمارا یقین اور ہمارا توقل اتنا strong ہے جو کہ ہمیں help کر رہا ہے to stay calm اور وہی جو لوگ ہوتے ہیں ایسے ایمان والے لوگ یقین والے لوگ جن ہوتے ہیں پھر ہم توقل کو بھی اپنے strong کر سکتے ہیں اور وہی لوگ جو ہیں صرف live in peace نہیں کرتے بلکہ rest in peace بھی sorry rest in peace نہیں کرتے بلکہ live in peace بھی وہی کر رہے ہوتے because usually جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب تو کہا جاتا ہے کہ rest in peace لیکن this is the only tool جس کو ہم اپنی زندگی میں لا کے live in peace بھی کر سکتے ہیں کیونکہ at the end of the day ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اس ایمان اس یقین اور اس توقل کے ساتھ جب ہم اپنی ہر زندگی کا دن حالت شکر میں گزاریں گے تو ہی ہم جو ہے ایک بہت ہی sweet اور peaceful زندگی گزار سکیں گے اور جو بھی ہنگامیں جو بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی ہمارے ارد گرد ہمیں اس کا اس لیے effect نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ ہوگا ہمیں پورا یقین ہوگا کہ ہم ایک protection میں ہیں اور وہ ہم ہیں ہمیشہ سے لیکن ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم ہے ہم بھول جاتے ہیں تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو بار بار یہ ریمائنٹ کرانے کی ضرورت ہے اور اسی لیے انہی جو ہے صفات کے ساتھ ہم صرات مستقیم پہ بہت ہی آرام سے چل سکتے ہیں بہت ہی peacefully چل سکتے ہیں بہت ہی اور اس رستے کو enjoy کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے اس رستے میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور یوں نو ایک example سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ہم کیسے اچھی اور بہترین اسے کچھ سوچنے کا موقع ملے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور آپ کس طرح سے اپنی سوچ میں یہ چیز لا کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں تو اب ہم نے دو اپسوڈس اس کی کر لی ہیں اور نمبر 3 اپسوڈ نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں پوسٹ کروں گی جو کہ لاسٹ چیز ہوگی جو ہمیں کرنی ہے اس رستے منڈے کو میں لاسٹ اپسوڈ کے ساتھ آنگی اور ہم اس کو ریپ اپ کر لیں گے جس کی وجہ سے ہمیں یہ 3 چیزیں help کریں گی سرات مستقیم پہ چلنے کے لیے سو انتل ایکس ٹائم کیپ دوئی وٹ میٹرز اور فی امان اللہ